اسلام کی نظر میں شادی دراصل ایک ماہدہ ہے جو دو مرد اور ایک عورت کی درمیان نکاح کے نام پر ہوتا ہے اور اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ زندگی ایک خاندانی زندگی یہ فیملی لائف بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ گزرے اور وہ گھر امن اور سکون کی جگہ خرار پائے لیکن جب دو مختلف مزاج کے لوگوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی مزاج کا نہ ملنا یا کسی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے ایک دوسروں کی دلوں میں اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ آپس میں ایک چھت کے نیچے زندگی نہ گزار سکتے ہوں تب اسلام نے ان کے سامنے یہ آپشن رکھا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں تو طلاق کے پہلے کا مرحلہ تحکیم کا آتا ہے جس میں دونوں خاندانوں سے یعنی شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے ایک ایک فرد حکم بنایا جائے اور ان کے اس ڈسپیوٹ کو سلجھا لیا جائے لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اس ماہدے کو ختم کر دیں اور اسی کو اسلامی شریعہ میں طلاق کا نام دیا گیا ہے اب یہ طلاق کس طرح سے استعمال کی جائے اس اجازت کو الگ ہونے کے لئے اس کا بھی قرآن مجید ایک پورا پروسس بتاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پروسس کو کراس کر کے اس اجازت کا غلط استعمال کرتے ہیں یعنی تین طلاق ایک ہی ساتھ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں تو یہ گمبیر شکل بن جاتی ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے دراصل کے وجہ اس کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت ہوگی یا تو اسلامی شریعہ سے نواقفیت ہوگی یا پھر غصہ کا اس خدر زیادہ حاوی ہو جانا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اس میں خانون کا غلط استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے ایک خانون بتا دیا ہے اور اس کا مسیوز کر کے لوگ اپنے لئے پریشانیاں کھڑی کر لیتے ہیں اب دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور پھر دوسرا اس معاملے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلم سماج کا اپنا اندرونی معاملہ آئے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لئے خانون بنایا جائے جبکہ آلرڈی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خانون ہے اور مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خانون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو یہ تین طلاح کا جو مسئلہ ہے دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے ہی نہیں ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا غلط استعمال کرنا اور اس طرح کی صورتحال پیدا کرنا پھر دوسری چیز ہے کہ ہم پورے ملک کے جو سنسس کو دیکھیں دوہزار گیارہ کا جو سنسس ہے اس کی اکارڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ زیرو پائنٹ فائیو کے کا پرسنٹیج بنتا ہے کہ اس حد تک پورے ملک میں طلاق کے کیسے سے اور پھر ٹرپل طلاق کا دیکھیں کہ اس کے سلسلے میں اور بھی کم ہو جاتا ہے تو بظاہر یہ اپنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو ایڈوکیٹ کریں کہ اس طرح کا مسیوز نہ کریں یہ اللہ کی دیوی اجازت ہے اور اجازت ایک ایسی چیز کے لیے ہے جہاں پر انسانی جانوں کو بچانا یا پھر اپنے گھر کو تباہی اور وربادی سے بچانا اس کے لیے اس اجازت کا استعمال کیایا سکتا ہے تو کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے تو ایک نن ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے تو اس سے آوائٹ کرنا چاہیے اور اس طرح سے کسی خانون میں مداخلت نہیں کی جا سکتی پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق کی جو اجازت اللہ نے مرد کو دیا ہے اسلام میں تو یہ عورت پر کیا ظلم نہیں ہے کیا اس کا اتیچار نہیں ہوتا ہے تو دراصل یہ ہے کہ یہ دراصل اجازت اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کی زندگی نہ بن رہی ہو اور اس خانون کو طرح طرح سے اللہ تعالی نے مرد کو پاوند کر دیا ہے کہ جب طلاق دو تم تو عدد کے لیے دو عدد کا شمار کرو اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا دا چیز طلاق ہے اس کو کوئی بہتر نہیں مانا گیا ہے لیکن جب معاملہ فیملی لائف کا ہو اس قدر ڈسٹرب ہو جائے تو میں نے جیسے پہلے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام خاندانی زندگی کو فیملی لائف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے سارا خانون دیا گیا ہے اس کو فالو کرنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے اور اس میں ہم کسی طرح کی تبدیلی کہ وہ ہم پرداشت نہیں کر سکتے بلکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا اپنا سماج کا اندرونی مسئلہ ہے اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے خانون کا صحیح استعمال کریں اور بہتر انداز ہے اپنی زندگی گزار کر اس طرح کے مسائل نہ پیدا کریں